بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج نبیلا فور ڈائریز میں نبیلا آپ کو ویلکم کرتی ہے اور نبیلا آج آپ کے لئے لے کر آئی ہے چکن چیز پوٹیٹو بولز اس کا نام کافی لمبا لگ رہا ہے لیکن آسان سی ریسپی ہے سامنے دیکھیں بہت کم سی چیزیں پڑھیں اور یہ ساری چیزیں آلوز گھر میں ہوتی ہیں بس یہ جو ہے چیز اس کا صدرہ ملک ہوگا لیکن آپ یہ مگا کے بزار سے بنائیں اور پھر مجھے بتائیے گا ضرور کہ یہ ریسپی میری آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے یہ بچوں کو سنیکس کے طور پر آپ دے سکتے ہیں گھر میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں افتاری بھی بنا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جسرہ سے آپ سامنوں سے رول بغیرہ بنا کے فریز کرتے ہیں چکن چھز بلائیں چھکن چیز بھول سکتے ہیں چکن چیز پوٹیٹو بول کمتے ہیں بھول سے آپ بنائے اکھا کے پاس ایک پاس چکن چیز بھول گیا آلو ہے ملکہ میں جب سکتے ہیں آلو ہے چکن چھکن چھکن بھول کر ملکہ سے بھول کریں جسمی چھوٹکی تو چھوٹکی سوٹکی ہے چیز کی ملک ہے چیز کی ملک ہے نمک ہے چھوٹکی سوٹکو دو چٹکی یہ ہے میرے پاس کالی میرچ پاورڈر آدھا ٹیسپون اور یہ ہمیں پاس وائٹ پیپر سفید میرچ یہ بھی آدھا ٹیسپون ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک چاہیے ہمیں اس میں کوڈنگ کے لیے تقریباً دو ادھر یہ ہمیں پاس بریڈ کرمز ہیں بریڈ کرمز بھی ہمیں چاہیے کوڈنگ کے لیے اس ریکوائر ٹیک ہے یہ ہرا دھنیا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ہرا دھنیا تو میں نے کہا چلو اس میں ہم چاپ کر کے ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے ہمیں ہرا دھنیا ڈالوں گی تقریباً دو چمج کے برابر گی یہ تھوڑا زیادہ ہے لیکن میں صرف دو چمج جانگے اور یہ ہے میدہ یہ بھی کوڈنگ کے لیے کوڈنگ کے لیے چاہیے چیزیں ہیں وہ ہے میدہ، انڈے اور کرمز یہ صرف اور صرف تین چیزیں ہیں جو ہمیں صرف پٹیٹو والز بنائے کیلئے چاہیے ہیں تو آئیے ہم اپنے سٹافنگ ڈیڈی کرتے ہیں یہ ہم اس کی سٹافنگ ڈیڈی کرتے ہیں یہ ہے میرے پاس بائیڈ آلو یہ ہے میرے پاس بائیڈ آلو یہ میں ہاں سے مکس کروں گی کیونکہ ہاں سے ہم نے اس کوچی طرح سے یک جان کر دینا ہے تاکہ بول جو ہمارے بلکل سمودھ بنے یہ ایک کپ میرے پھر چکن دیکھیں کتنا بریگ بریگ ہے اتنا رکھنا ہے آپ نے اس کو زیادہ لمبے لمبے فار میں نہیں رکھنا نہیں تو یہ موہ میں آئے گا آپ کے بہت زیادہ یہ دیکھیں چیٹرڈ فار میں میرے پاس چیٹرڈ چیز ہے یہ کدو کشکیری ٹھیک ہے یہ ڈال دی میں نے اس میں یہ سپائسز ڈال دیے اور یہ میں نے کہا تھا آپ کو دو چمجھ جالوں گی میں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہیں ڈالیں لیکن مجھے گرین میزر اچھی رکھتی ہے تو یہ میں نے دو چمجھ کے برابر ڈالو ٹھیک ہے اس سے ہمیں گارنش کروں گا یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر دینا ہے ہاں اس کی مدد سے ایسے مسل مسل کے تاکہ یہ پوٹیٹو کے ساتھ بلکل ایڈجلس ہو جائیں بولز آپ نے اتنی زیادہ پڑے نہیں بنانے یہ دیکھیں ایسے میں نے بول بنایا ٹھیک ہی اور پھر اس کے بعد سارے بولز بنایا پڑے جائیں گے پڑے جائیں گے اگر آپ کے اچھے گھر میں چھوٹے ہیں اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو آپ کٹر کی مدد سے اس کو بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ چیز بال ریڈی ہے ہمارے سب سے پہلے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے میدے میں دیکھیں کوٹنگ میں آپ نے اس کا دھیان اپنا ہے نہیں تو یہ جہاں سے بھی کوئی کوٹنگ کی جگہ لے جائے گی تو یہ پھر وہاں سے چیز جو ہے وہ وہاں سے ملٹ ہو کے بانانہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اگ ڈپ کریں گے پھر اس کے بعد ہم پھر اس کے بعد ہمیں پھر اس کے بعد ہمیں پھر اس کے بعد ہمیں یہ بچوں کیلئے بہت مزیدار اور ہلکا پھل کا سو سنیک ہے اور ہیلوی بھی ہے چیکن ہے چیز ہے پٹیٹو ہے تو اسی صحرے سے میں نے سارے ریڈی کر کے رکھ دینا ہے اور اگر آپ چاہیں چیز بال جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے میں نے سب کو کو دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا فریج میں رکھ دیں اس کے بعد ہم اس کو دیپ فائے کریں گے اور اس پر گولڈن آنے پر دیش آٹ کر لیں گے چلیں اب پہلے ہم رکھتے ہیں میں نے چکن چیز پٹیٹو بولز ریڈی کر کے رکھ دیتے ہیں میں نے سارے ڈال دوں گی میرا آئلیاں پر تقریبا اچھا فاسا گرم ہو گیا ہے اور اس کو ہم سلسپ کلر آنے پر دیش آٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد سرپ کریں گے جی ویورز دیکھیں یہ ہمارے پہلے ہمارے پہلے گولڈن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں مرا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں خوڑے سے اور بھی کلر آ جائے گا پھر میں اس کو دیش آٹ کر لوں کیونکہ مجھے زیادہ ڈال نہیں پڑھنا اتنا ہی کافی ہے اس لئے اپنے آئل کو زیادہ گرم پیلے کر لیا تاکہ اس کو فوراں ڈال کے پکانا ہے کلر دینا ہے جی ویورز ہمارے پہلے ملکہ کلر سوکے ہمارے پہلے دیکھیں پہلے 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 ملکہ کھنٹ پہلے پہلے اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو کیچپ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور یہ آپ گھر میں ضرور کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک اس میں سے نکال کے دکھاتی ہوں بسم اللہ رہ مار رہی ہے یہ دیکھیں یہ چیز نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ ہر ایسا گرین گرین ڈی تو آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیں اپنے بچوں کو ساتھ شیئر کریں اور سب مزے لے کے کھائیں اور مجھے بھی دعا محاوہ دکھیں گا تو اگر آپ کو میری یہ رسیپی چیکن چیز پوٹیٹو گول پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں میری رسیپی کو اور یہاں سے میرے چینل کو نبیلا فوڈ آئیڈیس کو آپ نے بیل آرکن ضرور پرس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نیو رسیپی کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ مزے مزے کی چیزیں بنانا سیکھیں تو بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں پلیز 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 سبسکرائب کریں اور اپنا پناہ اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ